اقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں ٹائم مینجمنٹ اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کر لیں اب یہ سیدھی سی کوئی گھنٹوں کی بات نہیں ہے منٹس کی بات نہیں ہے چار حصے کر لیں وقت کے پہلا حصہ کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اس کا ذکر اس کی عبادت اس سے دعا کرنے کے لیے دوسرا حصہ کس کے لیے اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرنے کے لیے تیسرا حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلیٹی کے لیے میں نے یہ کام کیوں کیا زندگی ایسے کیوں گزاری اکاؤنٹیبلیٹی آپ کے ڈیلی ٹائم ٹیبل میں شامل ہونی چاہیے ویکلی منتلی آپ اکاؤنٹیبل ہیں تو آپ اپنی اکاؤنٹیبلیٹی خود کریں گے جیسا کہ سعید ناؤمر نے فرمایا اپنا حساب کتاب خود کرلو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے اپنا حساب خود کرلو تو یہ حساب کتاب کرنا دل کی عبادت ہے اور آپ کے ڈیلی ٹائم کا ون فورت حصہ اس پہ لگنا چاہیے برین کا ورک ہے نا آل ورک آل ورک جو ہے وہ برین ورک ہے کیونکہ انسان اس برین کی وجہ سے دوسری مخلوقات سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دیئے ہیں اس کی عقل دوسری مخلوقات سے بڑھ کر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی عقل کے لئے علم دیا ہے تو اس نے اپنی عقل کو علم کے لئے استعمال کرنا ہے ٹھیک اب یہ تین حصے ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ نے کھانا ہے پینا ہے سونا ہے چاگنا ہے کمانا ہے کوئی کام کرنا ہے اب وہ کام کس وقت کریں اور ایک حصہ اپنی زندگی کی باقی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے لئے لگا دیں یہ آسمان والے کی دی ہوئی پولیسی ہے آپ کی لائف کے لئے ٹائم مینجمنٹ آپ نے ایسے اپنے ٹائم کو مینج کرنا اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میں گب شب کا وقت کون سا ہوگا اللہ تعالیٰ نے روکا تو نہیں ہے بات چیت کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب آپ اس میں چیزیں رکھ رکھ کے دیکھئے اور آپ لوگوں میں سے جتنے اکل مند ہیں وہ ضرور اس کے بارے میں اپنا مینجمب بنائے دیکھیں جگہ جگہ رکھ کے اس میں گب شب کا وقت کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرعی ترکہو ما لا یعنی آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو کچھ چھوڑ دے جو لا یعنی ہیں جس کا فائدہ نہیں بیمانی فضول اس میں گب شب بھی آتی ہے فضول چیزوں کو پڑھنا بھی آتا ہے فضول چیزوں کو دیکھنا بھی آتا ہے اور جہاں کہیں بھی انسان کا وقت ضائع ہوتا آدمی کے اسلام کی خوبی ایسی چیزیں ترک کر دیں پھر وہ کیا باتیں کرے اور کیا نہ کرے سوچنے کی ضرورت ہے نا اس کو گائیڈ لینگ چاہئے کہ اس نے اپنا وقت گزارنا ہے اس نے باتجیت بھی کرنی ہے اس نے لوگوں کے درمیان رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سوشل جینئس بن کے زندگی گزارے غبی بن کے نہ گزارے